آخر میں کہتی ہے چلے کچھ دے جائے کچھ ہے وہ دے کے چلے جائیں لنڈین ایک اچھا پلیٹ فارم ہے پر اس میں بھی ابھی دوکہ شروع ہو گیا اب یہ ایک لڑکے کو کل ہی بلکہ اس نے مجھے رپورٹ کیا بہت سارے پہلے بہت سارے لوگ رپورٹ کرتے ہیں کل ایک کنوکہ واقعہ اس نے رپورٹ کیا کہ اس کو ایمیل آئی ہے کہ آپ کی سیلیکشن ہو گی ہے وہ ایک چلی سیکیورٹی گارڈ کے لیے اپلائے کر رہا تھا تو اس کو ایمیل آئی ہے کہ آپ کی جو انٹرویو کے لیے سیلیکشن ہو گی ہے اس نے انٹرویو کے لیے ہو گیا وہاں پہ جاتے ہی جی انہوں نے ایڈریس بتایا آفیس کا اس آفیس میں آج ہے انہوں نے کمپنی کا نام بھی بتایا گروپ آف کمپنیز یا اس طرح کا کچھ کمپنیاں نام بتایا تھا تو جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا ان کے دیئے ہوئے ایڈریس اور ڈیٹ پر وہ وہاں پر پہنچا تو انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے اس کو بولا جی انٹرویو تو لیا ہے فرضی انٹرویو یہ لوگ لیتے ہیں تو فرضی انٹرویو میں انہوں نے بولا جی انٹروڈیوس یا سیلف سیکیورٹی میں کتنا ایکسپیریئنس ہے اور کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ دوار کوئی پوچھتا ہے اس کے بعد جی انہوں نے سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ آپ کو جب وہ پانچ سو دیرم دینا پڑے گا اور ہم آپ کا ویزے کا پروسس سٹارٹ کر رہے ہیں نہ آفر لیٹر کوئی دیا نہ کوئی ویزے کا کوئی بات کی بس ہی آفر لیٹر سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پانچ سو دینا پڑے گا مزے کی بات ابھی شروع ہوتی ہے مزہ ابھی آ رہا ہے ابھی جیسے اس کو پانچ سو مانگا تو اس نے ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوئی تھی میری تو اس نے جی وہی ٹیکنیک ہی اس کی اس نے بولا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس یہ ہے کہ میں سوچا آپ فری میں ویزا دے رہے ہیں تو انہیں بولا نئی فری میں تو نہیں رہے دیں چلو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تین سو دے دیں بارگیننگ دیکھیں ان لوگوں کی سکیمرز کی کہ انہوں نے پانچ سو سے تین سو میں آگے اور تین سو سے کرتے 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 دو سو میں آئے پھر ایک سو میں آئے ایک سو سے آخر میں وہ لڑکی اس کو کہتی ہے اس بندے نے مجھے بتایا مجھے بھی ایک قسم کی حسیہ آگی وہ لڑکے کو بولتی ہے جی کہ آپ پچاس دنوں میں دے جائیں آخر میں کہتی ہے چلے کچھ دے جائیں کچھ ہے وہ دے کے چلے جائیں تو اس طرح کے معاملات ابھی شروع ہو گئے ہیں کہ آپ لنکڈین ہو کوئی بھی پلیٹ فارم ہو بلکل ٹریس جو وہ ہنڈر پسند ٹریس نہ کریں لنکڈین پلیٹ فارم اچھا ہے پر اس میں جو لوگ جوب پوسٹ کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی جوب کے لیے بلا رہا ہے تو اس کو آپ کو پہلے چیک کرنا چاہیے کمپنی کون سی ہے کمپنی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے اس کو میں نے پہلے بھی کتنی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے انٹرویو میں کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے وہ کمپنی آپ جو لوگ لنکڈین میں چیک کر لیں اس کی پروفائل ہے یا نہیں اور پروفائل میں ریویوز کیا ہے فیس بک میں چیک کریں گوگل میں چیک کریں گوگل میں تو جھوٹ نہیں بولتا کوئی بھی اگر کمپنی ہے تو دیفنیٹی کمپنی ہوگی پر اس میں ریویوز میں سچ لکھا ہوتا ہے کیا جی کیونکہ جس کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے وہ در جا کے لکھ دیتا ہے جی کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے ایسے ایسے کیا ہے کیا کیا ہے جی ان لوگوں نے وہ لوگ لکھ دیتے ہیں جی میرے کے بلائے ہیں وہاں پر وہاں پر انہوں نے پیسے مانگے ہیں اور میں نے پیسے نہیں دیا یا تو بولے کہ جی مجھ سے پیسے لے لیے کوئی ایسے بولے گا کہ میں نے پیسے ٹریسٹ کر کے جمع کروا دیئے اس کے بعد انہوں نے بولا ویزا آئے گا تو نہ مجھے آفل لیٹر ملا نہ ویزا ملا نئی ڈیٹ نئی ڈیٹ دیتے جا رہے ہیں کہ آپ کا منڈے کو آ جائے فر اگزمپل ہمارے ملکوں میں ایجنٹس لوگ ایسے کرتے ہیں ہاں جی ویزا نہیں آیا نیکس منڈے کو آ جائے گی منڈے کو آپ جو ان کو میسیج کرتے ہیں تو بولتے ہیں یار ٹیوز ڈی وینس ڈیٹ تک امید ہے آ جائے گا انشاءاللہ دس دن کے اندر ویزا ملے گا اس طرح کرتے کرتے ہیں تین چار مہینے گزار دیتے ہیں انجنٹ لوگ تو یہ چیز ہے یہ کچھ ٹیکنیک یہ ہے بندوں کے ساتھ بہت فراد ہو رہا ہے تو میں نے سوچا آپ سب لوگوں کو بھی بتا دوں کہ ایسی ایسی چیزیں یہ آپ لوگ نہ کریں اس طرح کیونکہ میری ویڈیوز دیکھ کر کئی ہزاروں لوگ جب وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں آپ فالو کرتے ہیں مجھے میری بات کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو اس لیے میرا بھی حق بنتا ہے کہ صحیح غلط کا آپ کو بتاؤں تو آج کل یہ طریقہ چل رہا ہے کہ آپ لنگڈین سے یا کہیں سے بھی کسی پلیٹ فارم سے اپلائی کرتے ہو آپ کو ریپلائی آ جاتا ہے ایمیل کے لیے کال آتی ہے جب آپ ان کے آفس میں جاتے ہو تو وہ بارگیننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی اگر وہ واک ان انٹرویو ہے لنگڈین ہے انڈیڈ ہے نوکری گالف ہے یا کوئی بھی پروفائل ہے اس سے اگر آپ کو کوئی ایمیل کی کال آتی ہے یا ایمیل آتی ہے انٹرویو کی کال وغیرہ آتی ہے یا ایمیل آتی ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں تو کمپنی کا نام اچھے سے چیک کریں کسی کو پیسے وغیرہ نہ دیں اور اگر آپ کو کوئی آفر لیٹر دے رہے آفر لیٹر آپ سائن کر لیں اس کی کوپی لے کے آئے اس کو کمپنی کی کمپنی میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان کی جو آفیسز ہیں اس میں وزٹ کریں جو ہاں پہ بندے گوم رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ورکر ملی جاتا ہے اس سے پوچھیں جی کیا سسٹم ہے کمپنی کا تو پتہ چل جاتا ہے برحال اس چینل کو سبسکرائب کر لیں فرہان عباسی یوٹیوب چینل کا نام ہے اور جو فیس بک پیج ہے اس کا نام بھی فرہان عباسی ہے تو سبسکرائب اور فالو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں کوئی بچارہ جوپ ڈونڈ رہے تو اس کی اویرنس کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اس کے ساتھ اس طرح سے برا نہ ہو کوئی پیسے نہ پسا دے